دیکھئے یہ موجزہ ہوتا ہے اور یہ موجزہ ہی صرف حسین کے درکہ ہے کہ جو یہاں آ جائے وہ ایک تو خالی واپس نہیں جاتا اور ایک حق پر آ جاتا ہے یہ اعلان میں بڑے حوصلے سے اور بڑے یعنی اس درگاہ کا یہ موجزہ ہے کہ ایک شخص جو کند کورٹ سے آیا اور پہلے سننی تھا اس نے شیعت قبول کر لی اس نے یہ اعلان کرایا ہے اس کا نام ہے قربان علی دعا کریں کہ مولا اس کو اپنی بارگاہ سے وہ سب عطا کرے جو اسے اب تک نہ ملا ہو یہ ہمارے وقت کا حر ہے مولا اس کی حریت کو آباد رکھے مولا اس کی ضروریت کو آباد رکھے باواز بلند آرہ سلام دیکھئیے وہ آزادار آپ کے سامنے ہے ہائے داری آپ سب دعا کریں کہ آج تین محرم ہے مولا حضرت علی اکبر کے صدقے جنابِ حر کے اس بیٹے کے صدقے جس کے لئے حسین نے کہا کہ اب باز دیکھو حر اپنے بیٹے کے لاشے پر نہ جانا پائے کیونکہ جوان بیٹا ہے کہیں باپ کا دھم نہ نکل جائے اس خر کے صدقے میں اس کی تمام موراد پوری ہوں باوازِ بلند آرہِ صلوات ماشاءاللہ اور اسی کی سماعتوں کے نظر یہ کلام کر رہا ہوں کیونکہ یہ تازہ تازہ شیعت میں داخل ہوا حسین کے دامن میں آگیا تو اب اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ اب حسین ہید کا وارث ہے تو یہ کلام اسی کی اسی کی نظر کرتا ہوں ابو جہلوں سے مت پوچھو مقامِ مصطفیٰ کیا ہے کیونکہ دیکھئے یہ ابو سفیان اور ابو جہل کا قبیلہ چھوڑ کے یہاں آیا ہے ابو طالب کے دامن میں آگیا تو اب اسے فکر کس بات کی ابو جہلوں سے مت پوچھو مقامِ مصطفیٰ کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقامِ مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے تلاشِ منزلِ حق ہے اگر تجھ کو تو ہر بن جا تلاشِ منزلِ حق ہے در سفیان پر بیٹھا ہوا یہ سوچتا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی محبت محبت دل میں لے جانا خدا پھر تجھ سے پوچھو پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو سرِ محشر پتا چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے سرِ محشر پتا چل جائے گا اللہ اکبر مل کے جواب دیجئے یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو سرِ محشر پتا چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں یہ مت دیکھو کہ سرکاری مورخ نے لکھا کیا ہے یہ مت دیکھو کہ سرکاری مورخ نے لکھا کیا ہے نبی برشک علی کی دشمنی ماتم سے بیزاری توجہ جاؤں گا نبی برشک علی کی دشمنی ماتوں سے بیزاری تیرے آمال نامے میں بتا اس کے سوا کیا ہے تیرے آمال نامے میں بتا اس کے سوا کیا ہے علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر مائز دیکھئے گا علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر مائز بزرگوں کا تیرے خیبر میں پھر وہ میں پھر وہ رت جگہ کیا ہے سائن 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 علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر مائز بزرگوں کا بزرگوں کا تیرے خیبر میں پھر وہ رت جگہ کیا ہے ایک وہ صحابہ تھے جو پوری رات ٹہلتے رہے کہ کاش علم ہمیں مل جائے ایک یہ ان صحابہ کے پیروکار ہیں کہ علم دیکھنے سے نکا ٹوٹ جاتے ہیں علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر مائز بزرگوں کا تیرے خیبر میں پھر وہ رت جگہ کیا ہے منافق راویوں سے پوچھنا بیکار ہے لوگوں علی اسغر سے پوچھو مقصد کربوں بنا کیا ہے علی اسغر سے پوچھو مقصد کربوں بنا کیا ہے دروت پڑے محمد و آل محمد پر دروت پڑے محمد و آل محمد پر